بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایچینل نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہسٹ محبت علی منگریو آج ہم بات کر رہے ہیں پیر سید سبتاللہ شاہ سوری بادشاہ کے حوالے سے آج کا دن بیس مارچ پیر سید سبتاللہ شاہ سوری بادشاہ کی شہادت کا دن ہے جن نے انہیں اپنے جو ہر تھے جو اپنے ہر تحریک میں ان کے جو جماعت تھی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قربانی دی اور وطن پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی آج ان کا دن ہے بڑے عقیدت و اعترام کے ساتھ پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور ہم نے بھی ایچینل نیوز نے کوشش کی ہے کہ وہ جو پاکستان کی ہستیاں جنہوں نے ہر تحریک کو نزدیک سے دیکھا ہے جن کا ہر تحریک سے بہت نزدیک تعلق ہے ہم ان سے بات کر کے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان فنکشنہ مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر پیر سید یاسر بابا ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہر تحریک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سائن سوری بادشاہ کی شخصیت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں پیر یاسر بابا صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ پیر سید سبتلا شاہ سوری بادشاہ اور یہ آزادی کی تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن بیس مارچ کو میں پیر سائن سوری بادشاہ کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم جو ہے وہ ان کو سرخ سلام پیش کرتی ہے ان کا ایک بہت بڑا اس خطے کے لیے اس ملک کے لیے قربانی ان نے دی اور ان نے جو ہے بہت بڑا جان کا اپنا نظرانہ دیا ہے جس میں ان کو شہید کیا گیا 1943 میں اور جو ہے ان کے ساتھ ان کے ہر بھی بہت بڑے پیمانے پر شہید کیے گئے اور ان نے جو ہے بہت بڑا ایک اس پورے خطے کے لیے بہت بڑی قربانی دی جس کے وجہ سے آج ہم اس پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو 1943 میں شہید کیا گیا حدراباد میں اور جو ہے حدراباد کی علاقے میں ان کو شہید کیا گیا اور 1943 میں ان کو جب شہید کیا گیا اس کے بعد حالات بہت حراب ہوئے اور انگریزوں کو اس کے بعد جو ہے یہ خطہ چھوڑنا پڑا اور نائنٹین فورٹی سیون میں ان کی قربانی اور ہرو کی قربانی کے بعد جو ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہے پاکستان جو ہے بنا اور جو ہے آزاد ہوا ہم لوگ انگریزوں سے آزاد ہوئے اور جو ہے ان کی قربانیوں سے آج جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ پوری قوم بیٹھی ہے یاسسا صاحب ہم ایک اور بات بتائیں کہ دیکھو کہ پاکستان آزاد ہوتا ہے انیس سو سینٹالیس میں اور اس میں ہروں کی قربانیاں بہت ہیں پیر سید سبطلہ شاہ سورے بادشاہ شادت کا جو ہے رتبے پر چلے جاتے ہیں پاکستان آزاد ہو جاتا ہے لیکن ہر پھر آزاد ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ایک جدو جہد تھی ان کو جب شہید کیا گیا تو ان نے جو ہے پھر ہر جو تھے وہ اپنی جدو جہد ان نے نہیں چھوڑی وہ لگے رہے اور جو ہے آپ کو جیسے پتا ہوگا ہسٹری میں جو ہے انفورچنٹلی اتنی جو ہے ہائلائٹ نہیں کئی گئی تو ہسٹری میں یہ کہ جو ہے اگر وہ آپ جا کے دیکھیں اور جو پڑھیں تو وہ نائنٹین آہ پورٹی تھری کے بعد جو ہے وہ جدو جہد بھی چلتے رہی اور جو ہے اور ہر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ریسسٹنس کرتے رہے جو ہے اور لڑتے رہے اور اتنے حالات خراب ہو گئے کہ جو ہے ان کو آخر انگریزوں کو یہ خطہ چھوڑنا پڑا اور پھر جو ہے بعد میں پاکستان جو ہے وہ جو ہے بنا پورٹی سیون اتنی بڑی تحریک اتنی بڑی قربانیاں لیکن قومی سطح پہ آج کے دن بھی اتنا بڑا دنیں کہیں پہ قومی سطح پہ کوئی ایکٹیوٹی حکومتی سطح پہ نہیں ہو رہی یہ بہت بڑی جو ہے انفورچونٹلی جو دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے کوئی بھی ہمارے ملک میں جو ہے کسی نے بھی جو ہے حالانکہ میں کہوں ہم نے تو ہر سال جو ہے جب کوئی پروگرامز ہوتے ہیں ایسے بھی جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جی کم سے کم جو ہے یہ بیس مارچ کو جو ہے آپ جو ہے ہر سال پورے ملک میں جو ہے وہ پبلک ہالیڈیز ہیں ایک بندہ جس نے اپنی جان کا نظرانہ دیا اپنے پورے خاندان کو دربدر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے ساتھی ہر جو ہے اپنے جو ان کے ہر تھے ان نے اپنی جان کا نظرانہ دیا کتنے ہر تحریک میں شہید ہو گئے لیکن دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ جو ہے ہمارے پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ یہ پبلک ہالیڈی نہیں رکھا اس دن کو حالانکہ اس کو جو ہے ٹوئنٹیت مارچ کو جو ہے وہ پبلک ہالیڈی رکھنا چاہیے سن گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے بیچ میں سن گورنمنٹ میں تھوڑا ہم نے کہا تھا جو ہے اسیمبلی میں بھی آواز اٹھائی تھی اور اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سن گورنمنٹ نے جو ہے ایک دن رکھا تھا جب ہم سن گورنمنٹ کے ساتھ کوئلیشن میں تھے تو اس ٹائم پہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جی پبلک ہالیڈیز دے دیتے لیکن ابھی جو ہے بلکل ہی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے اور جو ان کو یہ کرنا چاہیے دیکھیں یہ تو ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے اور ہسٹری کا ایک حصہ ہے اور ہسٹری میں جو ہے یہ چیز لکھی جائے گی اور لکھی گئی ہے بلکہ کہ ایک دیکھیں نہ نہ کرسی کے لیے نہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہ کوئی وزیراعظم کے لیے نہ کوئی صدر کے لیے جو ہے قربانی نہیں دی انہیں جو ہے قربانی پورے خطے کے لیے دی اور اپنی قوم کے لیے اور آج جو ہم بیٹھیں اس پاکستان میں تو ایک بہت بڑی قربانی ہے تو اس میں پبلک ہالیڈیز بھی ہونی چاہیے پلس جو ہے سن گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے پورے پاکستان میں جو ہے یہ سلسلہ کرنا چاہیے اور جو ہے اس ہسٹری کو تھوڑا ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ جو جو لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان بننے میں جس میں سب سے بڑا کردار جو میں کہوں گا پیچھ سین سوری باچھا تھا تھا تو فنکشنال مسلم لیگ آج کے دن پر کونسی ایکٹیوٹیز ترتیب دے رہی ہے فنکشنال مسلم لیگ کو جس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیا سمیتے کس طرح ہوئی ہے کراچی سے کشمور تک جو ہے آپ سمجھیں کہ جو ہے پورے سندھ میں اور بھی بلوجستان کی کچھ علاقے ہیں کے پی میں بھی جو ہے اور جو ہے پنجاب میں بھی جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے اس دن کو وہ مطلب ہے کہ جو ہے ان کی جو ہے وہ برسی منائی جا رہی ہے اور جو ہے اس دن کو جو ہے مطلب ہے کہ وہ جو ہے ہر بندہ جو ہے اپنی تقریب میں جو ہے بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے گی تھی آہ جو بھی ان کی ہسٹری تھی وہ بیان کر رہی ہے تو تاریخ جس طرح سے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے وہاں پہ اس تحریک پوری جو آزادی کی تھی بہت کم ہسٹری میں جب ہم آہ پڑھتے تھے تو اس ٹائم ہسٹری میں بہت ایک چھوٹا سا پیرگراف ان کا جو ہے ان کا دیا ہوا تھا حالانکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے دیکھیں نا یہ فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے جو ہے اپنے جانوں کا نظر آنی ہے تو وہ تو ان کو آپ کو جو ہے اس کو جو ہے ہسٹری میں پروپرلی جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ہمارے بہت سارے ایسے ہیں ابھی تو بیچارے بہت خوت ہو گئے جو قرآن پیٹ صاحب کے مرید تھے اور جو ہے جوہر تھے انہیں جو ہے بتائی بھی ہوئی چیزیں جو بہت جگہوں پر لکھی بھی ہوئی ہیں اس کو ہم جو ہسٹری میں لاکے جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے تاکہ جو ہے لوگ اسے جو ہے آہ پتا ہو لوگوں کو جو نئی جنریشن ہے ہماری ان کو پتا ہی نہیں کہ جی پیر صفت اللہ شاہ راجلی آہ شہید آہ پیر بغیرہ آہ سوری باچا کون تھے کیا تو وہ حالانکہ جو ہے بہت سارے لوگ کو پتا ہے لیکن بہت سارے لوگ کو نہیں پتا تو ہسٹری میں جو چیز آئے گی اس سے بہت فرق پڑے گا ہماری ینگ جنریشن کو بھی پتا چلے گا کہ جی ان لوگوں کے ویسے آج جو ہے آہ قربانیوں کے پاکستان میں بیٹھے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ آنے والی نسل کو پتا چلے اب عمر چنڈ صاحب نے ایک انگریزی میں ایک جو ہے کتاب لکھی ہے اور اس نے ایچ ٹی لیبرک نے جو لکھا تھا سہید سورہ بادشاہ کے حوالے سے ہروں کے حوالے سے انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے جا کے کلیکٹ کی ہیں لیکن بدقسمتی ہے اس نے کتاب مارکیٹ میں لے کے آئے وہ انگلیش میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو رہا اس سوالے سے فنکشن مسلم لی کیا کر رہے نہیں اس میں یہ کہ جو ہے اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم خود اس میں جو ہے کوئی آہ سلسلہ دیکھیں گے جس میں اردو میں بھی ہو سندھی میں بھی ہو باقی بھی جو زبانیں جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے تاکہ جو ہے وسیع طریقے سے جو ہے میں لوگ پڑھیں اور لوگ پتا ہو کہ جی یہ کون تھے یہ شخصیت کون تھی اور اس نے کس طرح قربانی دی اور کس طرح جو ہے انہیں جو ہے اپنے جان کا نظرانہ دیا اور ان کو فاسی کس طرح لگی اور پھر ان کے بچے کس طرح ان کو جو ہے شاہ مردان شاہ پیر بغیرہ کو جو ہے اور ان کے بھائی کو یہاں سے لے گئے آہ انگلینڈ انگریز اور پھر جو ہے کتنا عرصہ ان کو قید میں رکھا کس طرح ہے تو یہ پول ہسٹری ہے یہ تو انشاءاللہ جو ہے جب یہ اور آہ زبانوں بھی جو بکس آہ انشاءاللہ چھپوائیں گے تو انشاءاللہ سب کو پتا چلے گا انشاءاللہ آہ پی صاحب کی شہادت بھی ہو جاتی ہے ملک بھی آزاد ہو جاتا ہے اس کے باوجود آج تک پی صاحب کیا آخری آرام کا کا پتہ نہیں چلا اس سوالے سے دیکھیں یہ آہ اس ٹائم پہ تھا آہ ان کا ایک ان کی پولیسی تھی کہ جو ہے جو بھی ایسے بڑے جو ہے آہ شخصیتیں تھیں جن کو فاسی دیتے تھے یا شہید کرتے تھے پھر وہ جو ہے ان کو جو بلکل ہی آپ سمجھیں کہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ان کو دھپنا دیتے تھے کہ پتہ ہی چلتا تھا لیکن پھر بھی آج بھی جو ہے آہ درگاہ شریف کیر جو گوٹ میں ان کا ایک ہے اپنا آہ غیابانہ ایک سرسرا بنائے ہوئے تو وہاں پہ ان کی جواب ہوتی ہے اب کراچی کے ساتھ یہ کوئی بسم اللہ شاہ کی کوئی ہے وہاں پہ آیا اس کو کہا جاتا ہے کہ سوری باشی اس کو کہتے ہیں وہاں پہ اور ایون ہیدر آباد یہاں بھی ایک جگہ ہے وہاں کے لئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ ان کی لئے لیکن کنفرم نہیں ہے وہ آپ بھی ان خاندان کا جو حصہ ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ آخری آرامگاہ کا پتہ تو ہونا چاہیے نا یہ تو ابھی پرانی بات ہے نائنٹین پورٹی تھری اور آج جو ہے ٹو تھاؤزنٹ ونٹی ٹو تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ایسے پتا چلے گا کوئی پرانہ بندہ ہو یا کوئی پرانے لوگ ہکومت کو نہیں پتا ہوتا ہوتا بتا دیتے اس میں کیا تھا میں نہیں سمجھتا وہ انگریزوں کے دور کا سلسلہ تھا تو مثال میں انہیں اپنے حساب سے جو ہے چوباز یا کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسے لوگ ہو پرانے جو ہے پتہ نہیں کوئی زندہ ہے نہیں زندہ وہ بتا سکتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسیج سعیسورے بادشاہ کے حوالے سے میں پیٹ سعیسوری بادشاہ پہلے تو میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کی اولاد ہوں ان کی اولاد میں سے ہوں اور جو ہے ان نے جو ہے ایک بہت بڑے قوس کے لیے جو ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا اپنے لوگوں کا اپنے گروہوں کا اور جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ چیز جو ہے ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے اور ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل بھی کریں جو ان نے کیا ہمیں میں یہ کہوں گا کہ جو ہے آج بھی آج بھی جو ہے اگر ہمارے ملک کو جو ہے ہماری جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا تو ہم اور ہمارے خاندان والے سب پیش کریں گے مہربانی پیر یاسر شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین یہ تھے پیر یاسر شاہ صاحب جنہوں نے جو ہے آج بیس مارچ کے حوالے سے انہوں نے اپنا میسیج دیا ان کا کہنا تھا کہ آنے والے نسل کو پتہ ہونا چاہیے اس تاریخ کے حوالے سے سہی ہم آپ کو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین پھر دوسرے کسی مہمان کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اجازت دے اپنے ہوسٹ موبت علی کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی